اسلام علیکم نمشکار میرا نام موین خان اور میں سب ہی پیاری پیاری ماتا بہنوں کا اور پیارے بھائیوں کا اس چینل کے اندر بہت بہت استقبال کرتا ہوں اور دوستو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے ایک چاکوک مادم سے جو میٹھا ہوتا ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ رزگلہ ہے اور کسی بھی میٹھی چیز سے آپ دو لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں دوستو کیا ہوتا ہے کہ جو میٹھا ہوتا ہے جیسے برفی کا پیس یا تھوڑا میٹھائی کوئی بھی میٹھائی آپ لے سکتے ہو کام کے اندر اس میٹھائی کے اندر پوزیٹیو انرجی اٹریکٹیو ہوتی ہے اور وہی اس میٹھے اندر جیسے کہ آپ دیکھے ہوگے کہ بھگوان کو بھی میٹھا جاتا چڑھاتے ہیں نمکین یا کچھ گھٹا وغیرہ نہیں چڑھاتے کیونکہ ایک میٹھا ایسا ہے جو پوزیٹیو انرجی کو اپنے طرف اکرشت کرتا ہے تو اگر آپ کا پارٹنر یا کوئی بھی جس کے ساتھ آپ رہتے تھے جن کے ریلیشنشپ آپ کے ساتھ بہت اچھے تھے گہرے تھے اچانک کچھ ایسا ہوا جس سے آپ کی ریلیشنشپ ان سے دور بگڑ گئے وہ آپ کو دور چھوڑ کر چلے گئے آپ سے دور ہو گئے اور وہ اکرشت ہو گئے کسی دوسری کی طرف چاہے آپ پارٹنر یا لڑکی یا لڑکا کوئی بھی ہو جو آپ سے پہلے پیار کرتے تھے آپ دوسری سے باتشت کرتے ہیں آپ چاہتے ہوگے وہ جس سے بات کرتا ہے آپ کا پارٹنر پریمی کوئی میں کا کوئی بھی وہ آپ کے پاس واپس آئیں اس انسان کو چھوڑ کر یعنی کہ وہ اور وہ انسان ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور میرے طرف اکرشت ہو جائے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا ایک میٹھے کے مادیاں سے جیسے کہ آپ دیکھی رہے ہوں گے یہ میں نے مٹھائی جو لیا ہے وہ ایک سفید لیا ہے کیونکہ سفید جو چیز ہوتی ہے وہ پیر پر بھی چڑھائی جاتی ہے نندروں میں جیدہ تر سفید چیز اور سفید چیز سے آپ کیسے دو لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں صرف تین بار نام بول کر کے آپ کو اس کو کاٹنا ہے کس طریقے سے پوری ویڈیو میں دیکھئے تاکہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا پاؤں کہ اس کو کرتے کیسے ہیں دوستو صرف آپ کو ایک چاکو لینا ہے اور جس کو بھی آپ ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتے ہیں ہماری جو مین ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو میں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دو گلت لوگوں کو ایک دوسرے سے ہمیشہ کیلئے کیسے آپ ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہو دو لوگوں کو الگ کرنے کے قرآن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کو صرف من کے اندر ان کا نام لینا ہے جس کو آپ الگ کرنا چاہتے ہو تین بار نام لینا ہے جیسے مانو مانو اور سردہ ایک دوسرے سے ان کو الگ کرنا چاہتے ہو تو صرف من کے اندر یہ بولنا ہے من کے اندر ان کی فوٹو آنکھوں کا شامنے رکھنی ہے مطلب ان کی فوٹو دھیان کرنی ہے کہ منو اور سردہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں صرف من کے اندر سچے مان سے یہی آپ کو سوچنا ہے اگر آپ کے دھر میں کوئی مندر ہو تو اس کے سامنے بیٹھ کر کے کیونکہ آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو آپ صرف اچھے کام کر رہے ہو تاکہ آپ کا پارٹنر آپ کے گریب آ جائے تو مندر کے سامنے آپ کو بیٹھنا ہے اگر مندر نہیں ہے تو آپ وہ گھر میں اتر درسہ میں بیٹھ سکتے ہو اور سچے مند سے بول لو تین بار کی آپ کو رزگلے جو لینے ہیں وہ دو مٹھائی کے ٹوکل لینے ہیں اور آپ کو تین تین بار ایسا بولنا ہے جس کو بھی آپ کو علاق کر رہے ہیں ان دونوں کے نام آپ کو لینے ہیں تو وہ ایسا تین بار لینے ہیں اور اس مٹھائی کے ٹوکلے کو آپ کو اس طریقے سے کٹ رہا ہے دو ٹوکلوں میں اب آپ کو اسی طریقے سے اس پر بھی سدھارت مندر چٹن مانو گرو گرو سوہ کوئی بھی نام اگر نام تھوڑا گلتی بھی ہو گیا ہے اسے آپ کو اصلی نام کا استعمال تین بار لینا ہے اور اس طریقے سے کٹنا ہے اور ان برفی کے پیس کو آپ کو خود نہیں کھانا ہے آپ کو ان برفی کے پیس کو کسی بھی جانور کو آپ کھلا سکتے ہیں جس کا رنگ کالا ہوتا ہے کالی رنگ والا جانور جیسے مٹھائی برفی کتے بھی کھا لیتے ہیں آپ ان کو بھی کھلا سکتے ہو یا کوئی گائب ہے جو بھی آپ کو لگے کہ ہاں یہ کھالے گا آپ اس جانور کو ان کو کھلا سکتے ہو کسی انسان کو نہ کھلائے برنا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ اس حبہ کریے کچھ تندر منتر کسی کی آوشکتہ ہے لیس پائے میں تو آپ اس کو کریے اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے ویدہ لیتے ہیں ملاقاتوں کے لئے نئے ویڈیو